السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ استقبال آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل اون لائن عربی سیکھے میں جسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم پڑھ رہے تھے حروف جازمہ ہم نے لم اور لمہ کو کلیر کر لیا ہے اور ابھی باقی بچائے لا میں امر اور لا نہیں تو آج میں یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ لا میں امر اور لا نہیں انشاءاللہ ہم آگے جا کر پڑھیں گے ابھی اس کا لیول تھوڑا سا ہائی ہے اس کو سمجھنے میں تھوڑا دقت ہو جائے گی تو انشاءاللہ ہم اس سے پہلے کچھ اور چیزیں پڑھائیں گے اس کے بعد پھر ہم آپ کو لا میں امر اور لا نہیں سمجھائیں گے اس لئے ہم اس کو یہیں سٹوپ کرتے ہیں خالیہ آپ یہ یاد رکھ لیجئے کہ حروف جازی میں چار ہیں لم لمہ لا میں امر لا نہیں دو ہم نے آپ کو سکھا دیئے ہیں لم اور لمہ لا میں امر اور لا نہیں انشاءاللہ ہم آپ کو آئندہ سباق میں سکھا دیں گے تو آج کی اس سبق میں ہم آپ کو انشاءاللہ بتائیں گے اسم کے مجرور ہونے کا بیان مجرور یعنی اسم پر زیر کب آتا ہے تو حروف جارہ کوئی ہم آج پڑھیں گے حروف جارہ جارہ مطلب جر دینے والے زیر دینے والے زیر دینے والے حروف اب زیر کس پائے گا اسم کی بات چل لیں اسم کو زیر دینے والے ٹھیک ہے اسم کو زیر دینے والے حروف میں پہلے آپ کہ کس طرح اسم پر جو ہے وہ جر آتا ہے دیکھیں یہاں پر میں نے سات جملے لکھے ہیں میں پڑھ کے بتا دیتا ہوں وہ ترجمہ کر دیتا ہوں خرج الماء من الارضی خرجہ میں نکلنا الماء پانی پانی نکلا من الارضی زمین سے من کے معنی سے زمین سے زہب الولد الیر المدرستی زہب من گیا الولد لڑکا لڑکا گیا الیر المدرستی مدرسے کی جانب یبحث زیدن بحث یبحث مطلب تلاش کرنا زید تلاش کرتا ہے عن الكتابی کتاب ٹھیک ہے عن جو ہے وہ بحث کے ساتھ یوز ہوتا ہے ٹھیک ہے عن الكتابی کتاب کے سلسلے میں وہ تلاش کرتا ہے یعنی کتاب تلاش کرتا ہے عن الكتابی القتاب على الطاولتی کتاب میز پر ہے طاولہ میز على منب پر کتاب میز پر ہے الماء فی البعری پانی کوئے میں ہیں البعر قوان العبو بالقرطی العبو میں کھیلتا ہوں لعبہ یا العبو سے فعل مزارے میں کھیلتا ہوں بالقرطی بول سے بول جوتی ہے کھیلنے والی میں کھیلتا ہوں بول سے قال الاستاز استاز نے کہا لتلمیذی طالب علم سے تو ان مثالوں میں کس چیز پر فوکس کرنا ہے وہ میں بتا دیتا ہوں فوکس کرنا ہے ہمیں من پر اور اس زیر پر الہ پر اور اس زیر پر عن پر اور اس زیر پر علا پر فوکس کرنا ہے ہمیں اور اس زیر پر پانچویں مثال میں ہمیں فی پر فوکس کرنا ہے اور اس زیر پر فوکس کرنا ہے چھتی مثال میں ہمیں با پر فوکس کرنا ہے یہ جو باندر آ رہی ہے اور اس زیر پر فوکس کرنا ہے سادی مسلمہ میں اسلام پر فوکس کرنا ہے اور اس زیر پر فوکس کرنا ہے امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوا کہ ہم کہنا کیا چاہ رہے ہیں سمجھ میں یہ آ گیا کہ یہ جو من آ رہا ہے نظر الا ان علا فی با لام تو یہ وہ حروف ہیں کہ یہ حروف اگر کسی ناؤن پر آ جاتے ہیں اسم سے شروع میں آ جاتے ہیں اسم کے شروع میں آ جاتے ہیں تو ان کی پاور کیا ہوتی ہے یہ اسم کو زیر دیتے ہیں ٹھیک ہے یہ پاور ہوئی تو پہلے میں مننگ لے دیتا ہوں من کے معنی من کا مطلب سے الہ کا مطلب جانب طرف عن کا مطلب عن سے بھی آتا ہے سلسلے میں ٹھیک ہے سلسلے میں یہ بھی گوز ہوتا ہے علا کا مطلب پر ہوتا ہے اور فی کا مطلب میں ہوتا ہے اور با کا مطلب ذریعے ٹھیک ہے بائی جیسے بولتے ہیں بائی اور لام مطلب لیے لام لیے لیت تلمیز تاریبہ علیم کے لیے اور لے زیدن زید کے لیے تو ان کا میننگ یہ ہوا ان کی پاور کیا ہوتی ہے پاور میں لکھ دیتا ہوں رول ٹھیک ہے یہ رول ہے حروف جارہ یہ گویا ان کو ہم کیا کہیں گے حروف جارہ ٹھیک ہے حروف جارہ یعنی من ان پر یعنی ان کو زیر دے دیں گے یعنی ان پر جو ہے زیر آ جائے گا ٹھیک ہے مثال کے طور پر میں یہاں پر کچھ جو ہے لکھتا ہوں میں لکھتا ہوں زیدن آپ اگر شروع میں من لگا دیں گے من تو من کی پاور کیا ہوگی وہ زیدن کو کیا کر دے گا زیدن کر دے گا میں نے لکھا ہے المسجد المسجد من لگائیں گے یا من لگا لیجئے علا فی کچھ بھی لگا لیجئے فی لگاتے ہیں فل المسجد کیا ہو جائے گا المسجدی ٹھیک ہے تو یہ فی کی پاور ہوئی الیف لام سے کوئی بحث نہیں ہے چاہے الیف لام والا ہو چاہے بغیر بغیر الیف لام والا ہو مثال کے طور پر یہ تو الیف لام والا تھا ہم بغیر الیف لام والا لکھتے ہیں مسجدن مسجدن یہ تو آپ کو معلوم ہیں نا کہ یا تو الیف لام آئے گا یا پھر تنوین آئے گی اگر ایفلام نہیں ہے جیسے یہاں پر ایفلام نہیں ہے تو تنوین دو پیش آئیں گے ایفلام اگر آگے تو ایک ہی پیش آئے گا المسجدو المسجدو نہیں ہو سکتا تو اس کے شروع میں ہم فی لگا دیں گے تو تنوین جائے گی وہ دو تنوین آئے گی مسجدین کیونکہ ایفلام نہیں ہے تو فی مسجدین یا فی المسجد بھی آپ کہہ سکتے ہیں تو ان کی پاور کیا ہوئی کہ یہ جو ہے اسم کو مجرور کر دیتے ہیں یہ کس چیز کی پاور ہوئی حروف جار رکھے اچھا حروف جار رکھ بہت سارے ہیں یہ نہیں کہ ہم نے یہاں پر آپ کو خالی بتائے ہیں ہم نے من ایک دو تین چار پانچ چھ سات ہم نے ان لئے آپ کو سات بتائیں ٹھیک ہے یہ سات نہیں ہیں یہ سترہ ہیں ابھی لیکن یہ زیادہ تر یوز ہوتے ہیں سات اس لئے ہم نے یہاں پر آپ کو یہی صرف سات بتائیں باقی بھی ہیں انشاءاللہ وہ ہم آئندہ اسباق میں آپ کو بتا دیں گے جیسے جیسا اس کا موقع آئے گا تو آپ یہ مارکش لئے حروف جار رہ وہ سترہ ہیں وہ ہم نے خالی آپ کو سات ہی بتائیں ٹھیک ہے تو اس کے اچھے در آپ مشکل کر لیں اس کو دیکھ لیں اور اس کو سمجھ لیں اچھا یہ بھی آپ یاد رکھئے کہ یہ کسی بھی جملے کے ساتھ یوز ہو سکتا ہے مثال کے طور پر یہ جملے ہیں خراجہ زہبہ یا بحسو یہ جملہ فعلیہ ہے کیونکہ فعل سے شروع ہو رہا ہے پھر یہ خراجہ فعل ہے زہبہ فعل ہے یہ بحضو فعل ہے تو یہ تینوں کیا ہوئے جملہ فعلیہ ہوئے اور الکتابو الماؤو یہ دونوں کیا ہیں جملہ اسمیہ ہے تو چاہے جملہ فعلیہ میں یوز ہو چاہے جملہ اسمیہ میں یوز ہو ان کی پاور ہے کہ جس اسم پر بھی آئیں گے اس کو یہ مجرور کر دیں گے یہ اسم پر ہی آئیں گے یہ فعل پر نہیں آئیں گے ٹھیک ہے یہ اسم پر آتے ہیں حروف جارہ ان کو ہم حروف جارہ بولتے ہیں امید ہے کہ یہ آپ کو سمجھ میں آگیا ہوگا اب میں یہاں پر کچھ آگے آپ کو مشکرہ دیتا ہوں اس سے انشاءاللہ آپ اور اچھی طرح سمجھ جائیں گے دیکھیں ہمار یہ ہے مثال کے دو پر یہ کچھ مثالیں ہیں یہاں پر خلق اللہ الكواقبہ یہاں پر یہ خالی جنگہ اس کو آپ کو پر کرنا ہے اس میں آپ کو حرف جر لے کر آنا ہے یعنی جو ہم نے پڑھائیں ابھی آپ کو حرف جر اسی میں سے کوئی سا نہ کوئی سا آپ کو یہاں پر لے کر آنا ہے میں ترجمہ کر دیتا ہوں خلق اللہ اللہ نے پیدا کیا الكواقبہ ستاروں کو کواقب جمع ہے آگے ہے السماع آسمان اب یہاں پر آپ کو حرف جر لے کر آنا ہے مثال کے دو پر آپ کیا لکھیں گے فی السماعی لکھیں گے آسمان میں دیکھیں انہوں نے آل لیڈی السماع کو زیر دیا ہوا ہے کیوں کیونکہ اس سے پہلے حرف جر آ جائے گا یہاں پر آگے آجائے یہ زع کتابہ کا زع مطلب رکھو پٹ رکھو کتابہ کا اپنی کتاب کو دیکھیں اتاولہ میز یہاں پر آپ کو حرف جر لے کر آنا ہے کیا آئے گا وہ آپ دیکھ لیجئے اچھی طرح وضعت المدادہ میں نے رکھی ٹھیک ہے مداد روشنائی روشنگ جو ہوتی ہے دوات دوات اب دوات میں ہوگا نا تو میں کے لیے جو ہوگا آپ یہاں پر لے کر آ جائیے آپ کو کیا کرنا ہے پورا کا پورا لکھنا ہے آپ اپنی نوٹ بک میں آپ پورا اتاریے وضعت المدادہ اور پھر جو خالی ہے اس کو آپ پور کیجئے حرف جر سے اور اس کے بعد جو اس میں یہاں پر آل لیڈی لگا ہوا ہے زیر آپ کو بھی لگانا ہے نمبر چار اشترائیت الكتابہ میں نے خریدی کتاب ٹھیک ہے القراء پڑھنا اب پڑھنے کے لیے ہوگا نا تو یہاں پر لیے کے لیے جو عرب میں آتا ہے وہ آئے گا یدعو المؤذن الناسا یدعو بلاتا ہے المؤذن الناسا لوگوں کو نماز زہر جباد ہے نماز کے لیے بلائے گا تو یہاں پر لیے کے لیے جو عربی میں آئے گا وہ آپ کو یہاں پر لکھنا ہے انتشار الناسو لوگ پھیل گئے الطریق یہ قاف ہے آخیر میں اس کے نکتے میٹے ہوئے ہیں راستہ راستے میں تو میں کے لیے عربی میں کیا لفظ آتا ہے وہ آپ یہاں پر لکھ لیجئے لا تدخلو تم سب داخل مت ہونا ٹھیک ہے بابن واحدن ایک دروازے اب سے آئے گا نا سے ایک دروازے سے تو سے کے لیے عربی میں من آتا ہے آپ یہاں پر من لگا سکتے ہیں دیکھیں بابن واحدن سب مجرور کیوں ہیں الطریقی پر زیر کیوں ہیں اوپر الصلاة پر زیر کیوں آ رہا ہے وہ حرف جر کی وجہ سے آ رہا ہے رجع المسافر مسافر لوٹا رجع لوٹا وطن ہی اپنے وطن اب کی جانب ہوگا نا اپنے وطن کی جانب تو شروع میں کے لیے یعنی جانب کے لیے کیا آتا ہے الہ آتا ہے تو الہ یہاں پر آپ یہاں پر داخل کر لیجئے یسافر المسلمون مسافرین سفر کرتے ہیں ٹھیک ہے مسافرین یسافر فعل مزارے سفر کرتے ہیں القابطی قابع اب یہاں پر کیا چھوٹ رہا ہے الہ یہاں زہر سے بات ہے الہ آئے گا کہ قابع کی جانب ان الخیانت کسیرتون بے شک خیانت بہت زیادہ ہے ٹھیک ہے الناس لوگ یعنی لوگوں میں تو میں کے لیے کیا لفظات ہے یعنی ربیم وہ آپ یہاں پر کر لیجئے تو یہ آپ مکمل کر لیجئے آگے دیکھ لیجئے نیچے لکھے ہوئے جملوں کے مناسب خالی جگہوں میں ایک اسم لاؤ اور آخری حرف پر اعراب لگاؤ مثال کے طور پر یہ ہے کان ابراہیم ینظر الہ ابراہیم علیہ السلام دیکھتے تھے طرف کس چیز کی طرف دیکھتے تھے آپ کو الہ کے بعد وہ ناؤن اسم لے کر آنا ہے اور اس پر کیا پاور شو ہوگی الہ کی وہ بھی آپ کو دکھانی ہے جیسے بتوں کی طرف دیکھتے تھے تو بتوں کے لیے آتا ہے الاسنام تو آپ لکھیں گے الاسنامی اس پر زیر آ جائے گا ٹھیک ہے زاربہ ابراہیم الاسنام مارا ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کو یہاں پر پرو کرنا کلہاڑی سے کلہاڑی کے لیے عربی میں لفظ آتا ہے فَأْسُن کلہاڑی قصص نبیین میں آپ نے یہ پڑھا ہوگا کلہاڑی سے یعنی ذریعے با آپ فَأْسُن پر با لگا سکتے ہیں اِنَّ زُبَابَ اَجْلِسُ بے شک مکھی بیٹھتی ہے علا پر کس پر بیٹھتی ہے وہ آپ کو یہاں لے کر آنا ہے بَنَا اِسْحَاقُ اِسْحَاقَ نے بنایا بَیْتَن اِهْ گَرْ لِلَّهِ اللَّهِ اللَّهِ کے لیے فِی کہاں بنایا وہ آپ یعنی کس جگہ بنایا وہ آپ کو یہاں پر لے کر آنا ہے رسول اللہ جبریل اللہ نے بھیجا جبریل کو بِقَبْ شِن ایک مِنڈھے کے ساتھ دُمبے کے ساتھ مِن سے کہاں سے بھیجا جنہ سے بھیجانا تو یہاں پر الْجنہ آپ لکھ کر مِن کی وجہ سے جو الْجنہ میں چینجنگ آئے گی وہ آپ یہاں پر کر دیجئے اگر جی اِنَّ الْإِنسَانَ بے شک انسان لَفِ یقیناً یہ لام جو ہے یہ تاقید کا ہے اصلاً وہ فائی ہے جو ہم نے آپ کو حرف جر میں بتایا ہے یقیناً وہ فی کس چیز میں ہے خسارے میں خسارے کے لاتا ہے خسرن قرآن کریم میں بھی ہے نا اِنَّ الْإِنسَانَ لَفِ خسر تو یہاں پر آپ وہ لکھ سکتے ہیں زَهَبَ الْوَلَدُ لَڑکا گیا الَا کہاں گیا وہ آپ یہاں پر لکھا جائیے ابتعدو مطلب دور رہو ابتعدو دور رہو عَن سے کس چیز سے گناہ سے دور رہو تو گناہ کے لئے عربی میں لفظ آتا ہے المعصیہ تو یہاں پر آپ المعصیہ لکھ سکتے ہیں اور عَن کی وجہ المعصیہ پر کیا عراب آئے گا وہ بھی آپ لکھئے العِلْمُ افضل علم افضل ہے کس چیز سے مِنَ الْمِسَاقَتُ جَهَلَتْ سے بہتر ہے تو جَهَلُ جَهَلَتْ جَهَلُ جَهَلَتْ يَنزِلُ الْمَطَرُ بارش نازل ہوتی ہے مِن سے کہاں سے وہ آپ کو یہاں پر لکھنا ہے نَجَحَ عِبْرَاہِم عِبْرَاہِم علیہ السلام کامیاب ہو گئے فِي میں کس چیز میں یعنی امتحان میں تو یہاں پر آپ امتحان نہیں کر جائیے يُسَادُ تَعِرُ يُسَادُ مضلح شکار کیا جاتا ہے اَتَّعِرُ پَرِندِكَ کس چیز سے مثال کے طور پر بندوق سے تو بندوق کیلئے عربی ملفز آتا ہے البندوقیہ بندوق تو بندوق کے ذریعے تو باہر لگائیں گے یعنی بِالْبُندوقیتی بندوق کے ذریعے سے ٹھیک ہے اگر جی فیجر من کو دو جملوں میں استعمال کرو دیکھیں آپ کو دو دو جملے لکھنے ہیں من سے ٹھیک ہے کوئی بھی لکھ لیجئے اس میں من ہونا چاہیے الہ سے دو جملے لکھنے ہیں عم سے دو جملے لکھنے ہیں علا سے دو جملے لکھنے ہیں اسی طرح فی یوز کر کے آپ کو دو جملے لکھنے ہیں اپنی طرف سے اور باہر سے جملے لکھنے ہیں اور لام سے آپ کو جملے لکھنے ہیں یہ آپ کا ہومورک رہے گا امید ہے کہ آپ کو یہ سواق اچھی طرح سمجھ میں آگیا ہوگا ہماری یہ ویڈیو دیکھنے کے لئے آپ کا بہت بہت شکریہ چینل پر اگر آپ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے